بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدا دیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مجھے جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ دیکھتے بھی ہیں اور اس پر کمنٹس پر کرتے ہیں کچھ میرے دوستوں نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ افغانستان کے اندرونی حالات کے اوپر بات کرتے ہیں اور افغانستان کی صورتحال بتاتے رہتے ہیں پاکستان کے اپنے مسائل نہیں ہیں کہ آپ ان پر بات کر سکیں بہت اچھی بات کی ہے اور میری اگر سرحد افغانستان کے ساتھ شریک ہے ایک سرحد ہے میری سرحدیں اگر ملتی ہیں ایران کے ساتھ میری سرحدیں اگر ملتی ہیں بھارت کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ تو پھر میں اس خطے کی صورتحال کے حوالے سے کیوں نہ بات کروں پاکستان اور افغانستان کی جو مشترکات ہیں ان پر ہم مسلسل بات کرتے رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو خطے کی جو سیاست ہے خطے کی جو تبدیلیاں ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں اور پاکستان میں ظاہر ایک مسائل ہیں اور پھر آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں صرف پاکستان کے ان مسائل میں بات کروں کہ جو اس وقت شرمنگی کا باعث ہیں دیکھیں آپ جو صورتحال پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں ایک تو سیاسی صورتحال کافی ہمیں لگتا ہے کہ خرابی کی طرف چل پڑی ہے اور اس میں کچھ خوشکوار مناظر بھی ہیں کراچی کا ایک بہت افسوسناک کا واقعہ ہوا ہے ایک شخص نے اپنے بچوں کو اور بیوی کو زہر کیا ان کو زبا کیا مارڈانا اور خودکوشی کر لی تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ اس قسم کے مسائل پر بات کروں اس قسم کے مسائل پر بات کرنے سے یہ مسائل حال ہو جائیں گے تو پھر یہ بہت خوشگمانی ہے یہ بہت اچھی توقع ہے ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختنخواہ کے اندر پاکستان کے اندر کہ یہاں پر ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہیں اور میں اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں افغانستان کی جو اندرونی صورتحال ہے افغانستان سے جو افغان طالبان سے جو پاکستان کی توقعات تھیں وہ کیوں نہیں پوری ہوئی اور پاکستان کی کیا توقعات تھیں اور کیا ایسی مجبوریاں ہیں افغان گورنمنٹ کی کہ اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر سرمہنی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے مولانا فضل احمان گئے تھے اور مولانا فضل احمان اب انتخابی جو ان کی تقریبات ہیں یا جلسے ہیں ان میں یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہماری جو مغربی سرحد ہے اس طرف سے ہمیں ایک دوست ملک ملے گا یعنی افغانستان بہت جلد ہمارا ایک دوست ملک بن جائے گا یہ خوشخبری سنا رہے ہیں مولانا فضل احمان جب سے وہ واپس آئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کم بات کی ہے لیکن اب وہ سیاسی جلسوں میں اس قسم کی بات کرنے لگے ہیں گوڈ اور بیٹ ٹالیبان کی اسطلاح جو ہے وہ ہم نے ایجاد کی تھی ہم نے بنائی تھی اور پھر اس کا نتیجہ کیا برامد ہوا آج کی ویڈیو میں میں اس پر بھی بات کروں گا پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات جو ہیں وہ مزید بہتر ہو رہے ہیں چپیس جنوری سے دونوں ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سے سمبال رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو تفصیلا بتایا تھا کہ کس طریقے سے فیصلے ہوئے ہیں اور فیصلہ تو ظاہر ہے کہ یہی ہوا ہے کہ سفیروں کو بحال کیا جائے انتیس جنوری کو ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور جب پاکستان کو دورہ کریں گے تو جو پاکستان اور ایران کے بنیادی مسائل ہیں ان پر بھی بات ہوگی بلوچستان صوبہ جو پاکستان کا ہے اور بلوچستان صوبہ سستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے ان دو صوبوں میں کیا مسائل ہیں دونوں ملکوں کو چیلنجز کیا ہیں ان سارے چیلنجز کے اوپر اور وہ تنظیمیں جو ایک دوسرے کو مطلوب ہیں جو ایک دوسرے کے صوبہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ موجودگی رکھتے ہیں یہ لوگ تو اس حوالے سے بھی ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر بات چیت ہوگی سیاسی ماحول میں نے آپ کو کہا کہ بہت زیادہ بدبودار ہو گیا ہے پاکستان کا اور اس حوالے سے بھی بات کروں گا اور ابتدا میں اگر میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ باقیات تفسوسنا کیسے ہوئے ہیں پشاور میں ایک باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو اس لیے گولی مار کر قتل کر دیا کہ اس نے اپنے گھر کے اوپر ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا لگایا تھا تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا تھا اور مبینہ طور پر یہ جو باپ ہے یہ قاتل باپ یہ عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتا تھا لیکن یہ مقتول لڑکا جو ہے اس کا بائی کہتا ہے کہ نہیں وہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا باپ تعلق تو نہیں رکھتا لیکن یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پر جو مقبولیت ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کی زیادہ ہے تو ہمارا جو ایک سیاسی کلچر ہے پاکستان کا وہ اس حد تک نفرت میں بدل چکا ہے کہ بائی بائی کے ساتھ نہیں بول رہا بول چال بند ہے باپ بیٹے کو مار رہا ہے بیٹا باپ سے خفا ہے نراز ہے اور یہ جو سیاسی نفرتیں ہیں ان کا آغاز ہماری لیڈرشپ سے ہوا ہے اور لیڈرشپ جو ہماری ہے وہ جلسوں میں یہ تربیت نہیں دے رہی بلکہ جلسوں میں وہ بقیادہ غالم گلوج بقیادہ ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے پکرنا یہ یہ ہمارا سیاسی کلچر ہے اور سیاسی کارکنوں کی تربیت اس حوالے سے نہیں ہوئی کیونکہ ان کو یہ کم از کم بتایا جا سکے کہ اختلاف رائے کیا چیز ہوتی ہے اور اختلاف کس چیز کا نام ہے تو کچھ خوبصورت مناظر بھی ہم نے دیکھے بونیر میں تحریک انصاف کے سابق چیرمن بیریسٹر گوھر اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکٹی اور سابق صوبائی وزیر سردار حسین بابک کا آمنہ سامنا ہوا اور انتہائی خوشگوار یہ ملاقات ہوئی اسی طرح بننو میں عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدوانوں یا کارکنوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا یہ بڑا خوشگوار ٹکراؤ تھا کیونکہ اس ٹکراؤ سے بہت خوبصورت سیلفیاں اور بہت خوبصورت تصاویر براوط ہوئیں لڑکانا میں ہم نے دیکھا کہ ایک جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما ہیں ان کی اپنے مخالف امیدوار سے ملاقات ہوئی دونوں گاڑیوں سے اپنی اپنی گاڑیوں سے اترے ایک دوسرے کے قریب آئے ایک دوسرے کو بلے لگایا اور ایک دوسرے کی مزاج پرسے کی اس موقع پر دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے نعرہ بازی رہی کی انتہائی خوبصورت مناصر جگہ جگہ ہم سیاسی جنڈیوں کی بہار دیکھ رہے ہیں لیکن یہ بہار جو ہے اور یہ مٹھاس جو ہے یہ زبانوں میں نہیں ہے یہ ہماری انگلیوں میں نہیں ہے جس طرح ہم سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم نے پاکستان کا سیاسی ماحول جو ہے تحفن زدہ کر دیا ہے بدبودار بنا دیا ہے اس میں اس قسم کے مناظر کی ضرورت ہے کہ جب دو مخالفین دو مد مقابل آمنے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنگ تو ایک دوسرے کی ذات کے ساتھ تو نہیں ہے نا جنگ تو نظریاتی ہے اور نظریاتی وابستگی رکھنا سیاسی وابستگی رکھنا یہ آپ کا حق ہے اور یہ حق آپ کسی اور کو بھی دیں لیکن دلیل بنیوات پر بات کریں یہ گالم گلوچ اور چور ڈاکو کہنا اور کسی کو برے القباد سے نوازنا آپ جب عوامی جلسوں میں جائیں تو بات کریں اپنی کارکردگی کے اوپر بات کریں اپنی منشور کے اوپر آپ کے منشور میں عوام کی فلاح و عبود کے لیے کیا ہے آپ نے کیا دینا ہے اور آپ نے ماضی میں کیا کیا ہے یہ سارے چیزیں آپ بتائیں اور شاہستان انداز میں بتائیں باوکار انداز میں بتائیں اور خوبصورت انداز میں بتائیں تو یقین طور پر آپ کے ووٹ میں اضافہ ہوگا اگر اس قسم کے مناظر ہوں گے اور جس طرح پشاور میں ایک واقعہ ہوا دو ایک ہلکے کے دو امیدواروں کی ریلیوں کا یعنی کارکنوں کی ریلیوں کا آپس میں آمنہ سامنا ہوا ان ریلیوں میں ظاہر ہے کہ یہ امیدوار صاحبات بھی موجود تھے اور پھر گالیوں کا تبادلہ ہاتھا پائی اور پھر فائرنگ دو کارکنوں زخمی ہو گئے اور ایک دوسرے پر انہوں نے ایف آئی آرز کا اندراج بھی کروا دیا ہے تو یہ تو ان امیدواروں کے مابین ہوتا ہے کہ جب وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں اب یہ دونوں امیدوار کیا جیتنے کی پوزیشن میں ہیں کیا اس حلقے میں باقی بھی کوئی امیدوار ہے یعنی صرف پرن ٹو ان مقابلہ ہے تو پڑے لکے نوجوان جو ہیں ان سے یہ توقع ہے کہ وہ اپنا جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے اس کو خوشکوار بنائیں اور اس وقت پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں ظاہر ہے کہ محرومیاں ہیں بے رزکاری ہے مہنگائی ہے یہ چیزیں نہ ہوتی تو کراچی میں ایک بندہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو دودھ میں زہر پلا کر اس کو زبا نہ کرتا خودکشی نہ کرتا اور اس قسم کے جو ہیں وہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ایک لٹتی لاش کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی اب یہ قتل ہے کہ خودکشی ہے یہ کیا صورتحال اور پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ جی آپ پاکستان کے مسائل پر بات کریں پاکستان کے وہ مسائل جو براہراست اس خطے کی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں میں کیوں نہ ان پر بات کروں میں کیوں نہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے مشرقی پڑوس میں انڈیا میں کیا ہوا ہے بابری مسجد جو انیس سو بیانوے میں مسمار کر دی گئی تھی اس کی جگہ آج ہوا ہے رام مندر کا افتداء کیا ہے موڈی نے وزیراعظم موڈی جو ہے وہ تیسری مطبع بھی آہ چونکہ الیکشن آہ کا سال ہے انڈیا میں تو وہ چاہتے ہیں کہ جی آہ وہ تیسری مطبع وزیراعظم بنے اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جب ایران نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر تو آہ یہی بات ہوتی رہی کہ آہ بھارتی حکومت کی جانب سے کوئی ایسی مہم جوئی کی جا سکتی ہے تاکہ اس مہم جوئی کا پھر آہ انڈیا کے اندر فائدہ سیاسی فائدہ اٹھائے جا سکے آہ یہ افتداء جو ہے ایودیا میں ہوا ہے ظاہر آپ کو پتا ہے کہ آہ ایودیا میں آہ ہندو مندروں اور اور روایتی مذہبی رسوم اور رواج کے ساتھ وزیراعظم نریندر موڈی نے آہ نو تعمیر شدہ رام مندر کا بازابتہ طور پر افتداء کر دیا ہے نو تعمیر شدہ یہ پوری طرح بھی اس کی تعمیر بھی مکمل نہیں لیکن اس کا افتداء کرنا بہت چونکہ ان کے لئے ضروری تھا تو انہوں نے کر لیا اب وہ وہاں پہ آہ جو آہ صورتحال ہے انڈیا میں ظاہر ہے کہ ایک دعویٰ تھا انڈیا کا کہ وہ ایک سیکلر ملک ہے وہ صورتحال جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ نہیں رہی اس موقع پر آہ نریندر موڈی نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پل جو ہے یعنی یہ موقع جو ہے جب انہوں نے رام مندر کہتے تھا کیا تو یہ صدیوں کے طویل انتظار کے بعد آیا ہے اس پل کو کھونا نہیں ہے یہ انڈیا کے نئے عہد کا آغاز ہے ہمیں اس وقت آئندہ ایک ہزار سال کے بھارت کی بنیاد رکھ رہی ہے انہوں نے اپنی طویل تقریر میں یہ بھی کہا کہ دیو سے دیش اور رام سے قومی شعور کی تقلیق سے ہی قوم کی تعمیر ہوگی انہوں نے کہا کہ ملک صدیوں کے غلامی کی ذہنیت کی زنجیر توڑ کر باہر آ گیا ہے بڑا عجیب و غریب قسم کی صورتحال اور پاکستان نے اس حوالے سے احتجاج بھی کیا ہے رام مندر بی جے پی کی ہندوتوہ سیاست کا محور تھا اس کے ذریعے وزیراعظم نرندر موڈی نے وہاں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ہندووں کی بالدستی کی علامت ہے اس کے ذریعے یہ سیاسی پیغام بھی دیا گیا ہے کہ پی جے پی ملک میں ہندو مذہب اور ثقافت کی سب سے بڑی علامت ہے یاد رہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بی بی سی کی اپورٹ ہے کہ سپریم کورڈ نے چار برس قبل رام مندر کو بابی مسجد کی جگہ تعمیر کرنے کے حق میں فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں حکام کو بابی مسجد کی ایوڈیا میں متبادل جگہ تعمیر کے لیے پانچ اکڑ زمین دینے کا حکم بھی دیا گیا تھا یہ زمین ایوڈیا کے دھنینیپور گاؤں میں الات کی گئی ہے مسجد بنانے کی ذمہداری سرکاری ادارے سنی وقف بورڈ کو دی گئی تھی اور وقف بورڈ نے اس مقصد کے لیے انڈو اسلامی کلچرل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ بھی قائم کیا تھا اس فاؤنڈیشن نے مسجد کے ساتھ ساتھ کینسر اسپتال اور ایک کلچرل میوسیم بنانے کا ایک نقشہ بھی پیش کیا تھا حال ہی میں اس نے اس جگہ مسجد کا ایک نیا نقشہ پیش کیا ہے جس میں مسجد کا نام محمد بن عبداللہ لکھا گیا ہے چار برس گزرنے کے بعد ابھی تک اس مسجد کی بنیاد نہیں رکھتی جا سکی نزدیکی دیہات کے لوگ اب مایوس ہونے لگے ہیں یہ جناب ہمارے مشرقی پڑوس میں ہوا ہے بابری مسجد کو گرائیا گیا انیس سو بانوے میں اور اس کی جگہ رام مندر کی جنم بھومی جائے پیدائش جگہ رام مندر کا تتاوہ قائدہ طور پر بارتی سرکار نے مودی سرکار نے کر دیا ہے مودی نے خود کیا ہے اور پاکستان میں جس طریقے سے اقلیتوں کو آزادی حاصل ہے یہاں پر ہندو، سکھ، مسیحی، مختلف دیگر مذہب کے لوگ بڑا آزادانہ طریقے سے اپنے زندگی بزارتے ہیں اور جس کا اطراف یہ مذہبی اقلیتیں یہ خود کرتے ہیں اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ میں صرف اور صرف پاکستان کے مسائل کو بات کروں اصل میں پاکستان میں جو ایک سیاسی صورتحال ہے اس میں جب ایک اس طرح صحافی بات کر رہا ہے یا یوٹیوب پہ تو آپ کو بتا ہے کہ جو بھی صحافی بات کرتے ہیں اس کو آپ یوٹیوبر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یوٹیوبر جب بات کرتا ہے تو آپ سننا وہ بات چاہتے ہیں جو آپ کے ذہن کے مطابق ہو اصل حقیقت کیا ہے وہ آپ سننا نہیں چاہتے ہیں اور ایک مخصوص سیاسی سوچ کے حامل اگر آپ ہیں تو میرا خیال ہے یہ چینل آپ کے لئے نہیں ہے مخصوص سیاسی پروپیگنڈا اور تمنیل کے ذریعے آپ کو اٹھیک کرنا اور ترہ ترہ کی جوٹی کہانیاں سنا کر آپ کا وقت سائے کرنا یہ کم از کم مجھ سے نہیں ہوگا اور جو اس وقت میں اس خطے کی ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان کے اردگرد کیا ہو رہا ہے یہ جاننا آپ کا حق ہے کیونکہ دیکھیں اگر مختلف ملکوں کے ساتھ ہماری سرہدے ملی ہوئی ہیں تو ہم دنیا سے کٹے ہوئے تو نہیں ہیں اگر آپ سوشل میڈیا کی اور انٹرنیٹ کی دنیا کی یا یوٹیوب کی دنیا کی یا فیس بک کی دنیا کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم کسی باؤنڈری کے اندر ہیں کسی محدود علاقے میں ہم بات کریں کسی ایک ملک سے گر میں بات کر رہا ہوں اور اگر ایک ملک کی میری شہریت ہے تو میں صرف اس ملک کے حوالے سے بات کروں میرا ملک جس ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں کے حالات اور واقعات میرے ملک کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں تو میں ان حالات اور واقعات کے حوالے سے نہ بتاؤں اگر آپ کے ملک میں یعنی مثال کے طور پر ہم پاکستان اور افغانستان کی بات کر لیتے ہیں اگر پاکستان میں کچھ ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ سیاستدان ایسا کر رہے ہیں پاکستان کی کچھ اناثر ایسا کر رہے ہیں کہ اس کا براہراست اثر آپ کے ملک کے اوپر افغانستان کے نظام مملکت کے اوپر یا وہاں کے لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے تو کیا آپ کو خموش رہنا چاہیے کیا آپ کو پھر پاکستان کے اندرونی صورتحال اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ ہی غلط ہے کہ ہم ایک کوئن کا میندک خود کو بنا لیں اور پھر اسی کوئن کے اندر رہیں اور اسی کوئن کی جو چاردی واری ہے اس میں کیا ہو رہا ہے صرف یہ آپ کو بتائیں تو جناب علی جس طریقے سے ہم نے افغان طالبان سے توقعات وابستہ کی ہوئی تھی بیس سال ہم یہ خوش فہمی لیے بیٹے رہے ہیں کہ جی جب افغان طالبان پر اقتدار آئیں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حال ہونا شروع ہو جائیں گے سب سے بنیادی جو چیزیں تھی وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا ایک تو ٹی ٹی پی کا معاملہ پاکستان کا یہ خیال تھا کہ یہ افغان طالبان جب پر اقتدار آئیں گے تو وہ ٹی ٹی پی سے خود نمٹ لیں گے ان کو سنبال لیں گے دوسرا ہم نے ڈیورن لائن کے حوالے سے ایک غلط اندازے لگائے افغان طالبان سے کہ وہ اس کو انٹرنیشنل سرحت مان لیں گے ہماری ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی ایک دوستانہ حکومت ہوگی ہماری قابل میں اور وہ پاکستان کے مفادات کا خیال رکھے گی اور جو ہندوستان کا بھارت کا اثر رسوق ہے جو پراکسیز ہیں افغانستان کے اندر جب ہماری دوستانہ حکومت قابل میں قائم ہوگی تو ہندوستان کے مفادات جو ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچے گا اور ہم بڑا سیکیور ہو جائیں گے ہماری مغربی سرحت بڑا سیکیور ہو جائے گی لیکن یہ تمام اندازے جو ہم نے لگائے وہ غلط طور پر لگائے ہم نے اگر چائے کا قب بھی اٹھا کے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ بے فکر رہیں سب کچھ ٹیک ہو جائے گا تو وہ بھی شاید ہماری غلطی تھی ہم نے ہمارے جو تیر ہیں وہ نشانے پر نہیں لگے وہ جو ایک ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے افغان طالبان اور پاکستان طالبان کے تعلقات کی جو گہرائی ہے اس کا ہم نے غلط اندازہ لگایا اور ہم یہ سوچ لیے بیٹے ہوئے تھے ہم نے یہ اسطلاعہ ایجاد کی ہوئی تھی کہ جی وہ افغانستان میں جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ گڑ طالبان ہیں اور جو پاکستان میں لڑنے والے لوگ ہیں وہ بیٹ طالبان ہیں اور پھر بعد میں حالات اور واقعات ایسے ہوئے کہ اس میں پھر بہت ساری چیزیں ایسے آئی کہ ہم نے یہ ریالائز کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم افغانستان کے اندر اپنی ایک تابع حکومت نہیں بنا سکے جو ہماری بات بنے جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں دس روز ہو گئے ہیں تو خمسہ حد بند ہے سو روز ہو گئے ہیں کہ چمن میں سپین بولدک جو بورڈر ہیں وہ بی بند ہے اور سو روز اس درنے کے ہو گئے ہیں جس کو پشتوں میں پرلت کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جس طرح سے پہلے اس سرحد کے اوپر آزادانہ بغیر پاسپورٹ ویزے کے آمد رفت ہوتی تھی اسی طرح کا سرسلہ رکھا جائے اور یہ پابندیاں ختم کی جائے اب دس روز ہو گئے تو خمسہ حد بھی بند ہے سرحد کی بندش کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ نقصان صرف پاکستان کا نہیں ہو رہا ہے پاکستان کا نقصان افغانستان کا نقصان سینٹرل ایشیا تک جتنا بھی اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں یا سینٹرل ایشین جو کاروباری طبقہ ہے ان سب کا یہ نقصان ہو رہا ہے لیکن ہمیں اپنی سیاستوں سے فرصت نہیں ہے ہاں سیاست بھی ٹھیک ہے نظام مملکت ہے اور ہمارا جو اپنا ایک پارلیمانی نظام ہے اس کے لیے الیکشن بھی بہت ضروری ہیں الیکشن جب ہوں گے تو کیا جب منتخب حکومت آئے گی تو یہ سارے مسائل حال ہو جائیں گے کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ جنگران حکومت ہے حکومت کا تو وجود ہے نہیں باقاعدہ کوئی حکومت ہے نہیں تو اس لیے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ لٹکے ہو گئے ہیں انتہائی ایک تشویشناک صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دیر اسمل خان میں تازہ ترین ایک خبر ہے کہ ایک چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور اسی طرح آج یہ خبر آئی کہ لکی مروت میں دیر اسمل خان میں اور ٹانک میں دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت سیاسی ریلیوں کے اوپر سیاسی اجتماعات کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یہ پابندی کا جو نوٹفیکیشن ہے یہ واپس لے لیا گیا ہے اسی طرح دیر اسمل خان میں پولیو مہم جو ہے وہ ملدوی کر بھی گئی ہے اسلام آباد جو اسلام آباد آہ ہے جو پاکستان کا دارالحکومت ہے یہاں پر کیا کیا گیا ہے یہاں پر چار بڑی یونیورسٹیوں کو بند کر دیا گیا ہے اور کچھ سکولوں کو بھی بند کیا گیا ہے اس حوالے سے دی تفصیلی ریپورٹ جو ہے اس کے مطابق نگران وزیر اطلاع اطلاع شریعت مرتضی سلنگی نے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دہشتگردی کے خطرے سے متعلق انتبا حقیقیتا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے صورتحال دیکھیں آٹھ فوروری کوئلیکشن ہے اور اس سے قبل جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہے ہیں خصوصاً خیبر پختنخوار بلوجستان میں اور پھر اسلام آباد میں جب اس قسم کا اقدام کیا جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ تشویش بھی بڑھتی ہے اور تشویشی سوالے سے بھی ہے کہ کچھ اناثر کچھ لوگ کچھ طبقات یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آٹھ فوروری کو الیکشنز نہ ہوں کچھ ہمارے سیاستدان بھی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ملتبی ہوں اور انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں یہ جو تعلیمی اداروں کی بندش ہے یہ ضروری تھی آئی جی اسلام آباد نے آئی جی پولیس اسلام آباد نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو پیغام بھی وائرل ہوا ہے کہ عوام جو ہیں وہ اب وہوں پر کہا نہ دہیں اور اسلام آباد میں سیکیورٹی کے صورتحال ایسے نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام اپنے معاملات زندگی میں تبدیلی لائیں ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے بہنات ہوں گے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب یہ الیٹ جارے کیے گیا تھا جب یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ چار بڑی یونیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے تو پھر یہ بھی ساتھ کہا گیا تھا کہ کوئی خاتون عورت خود کو شملہ آور جو ہے وہ نشانہ بنا سکتی ہے ان یونیورسٹیوں کو تو الیکشن کی تیاریاں ہیں پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور سترہ ہزار سے زائد پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے ملک بھر میں اور جو اس وقت الیکشن کمیشن کے عداد و شمار ہیں ان کے مطابق بتیس ہزار پانچو آٹھ پولنگ سٹیشنز کو حساس جبکہ ساڑھے بیالیس ہزار کو نارمل پولنگ سٹیشن قرار دیا گیا ہے سیاسی اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے اور صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو یہ افغانستان اور پاکستان کی صورتحال اور کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا صورتحال کو جو اس وقت ہے انڈیا میں جو ہو رہا ہے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر میں ایک ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اسی رام مندر کے حوالے سے آئیشہ غازی جو فلم میکر ہیں ڈاکومنٹری میکر ہیں قانوندان ہیں ان کا ایک ٹویٹ ہے ایکس پر ایک پیغام ہے اس میں آئیشہ غازی لکھتی ہیں کہ جتنی مودی کو ہوگی آج ایودیا میں رام مندر کے بابری مسجد نہیں گرائی تھی انہوں نے سیکلر انڈیا ڈھایا تھا کیونکہ اسے ختم ہی ہونا تھا جوٹ کتنی دیر چلتا ہے اور رام مندر کا افتتہ ہندو راشترہ کا افتتہ ہے اب یہ انڈیا نہیں بلکہ برہمن سامراج ہے جس میں شدروں اور اچھوتوں سے لے کر بہت سے اور مذاہ پر برہمن قابض ہیں سنتالیس سال میں انڈیا کو سیکلر بنانے والے احمق نہیں تھے انہیں معلوم تھا انڈیا کو اکٹھا صرف سیکلرزم پر رکھا جا سکتا ہے ورنہ گاندی تو خود ہندو راشترہ کا حامی تھا آج رام جنمبولی کی تقریب ہندو طوا کا کمال ہے اور ہر کمال سوال کی ابتداء ہے یہ تقریب انڈیا کے اختتام کی ابتدائی تقریب ہے بہت شکریہ